سیمسنگ اور اوپو موبائل فونز کی پاکستان میں لوکل اسمبلی جلد شروع کی جائے گی پاکستان میں مقامی طور پر موبائل فونز پر سیل ٹیکس کو ختم کرنے کے بعد اب سیمسنگ اور اوپو بہت جلد پاکستان میں فون اسمبلی شروع کر دیں گے توقع یہ کی جاری ہے کہ ٹیکس کو جلد ہی مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا کیونکہ اقتصادی رات تک میٹی نے پہلے ہی مئی میں موبائل ڈیوائس منفیکچرنگ پالیسی کے منظوری دی جو کہ جون دوہزار بیس تک کابینہ نے اس فیصلے کی توسیق کر دی تھی اور اب اس کو لاغو کیا جانا باقی ہے نئی پالیسی مکمل طور پر تعمیر شدہ موبائل فونز کو درامت کرنے کے مقابلے میں بنیادی طور پر دو سو ڈالر مالیت کے موبائل فون پر ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز دیتی ہے اور اس سے موبائل فون اسیمبلی کے دیگر تمام پلیئرز کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ بینل قوامی شہرت یافتہ دو برینڈ سیمسنگ اور اوپو نئی پالیسی کے منظوری اور اس پر مکمل عمل درامت ہوتے ہی پاکستان میں اپنا اسیمبلنگ آپریشن لانے کیلئے تیار ہیں اس سے پہلے متعدد کمپنیز نے پاکستان منفیکچرنگ اور اسیمبلنگ آپریشن شروع کر دیا ہے جبکہ کچھ ملک میں ٹرائل پروڈکشن کا آغاز کر چکی ہیں ویوو، ائرلنگ، ٹیلی مواصلات اور انویو ٹیلی کام یہ تین ایسی کمپنی ہیں جنہیں فروری دوہزار اکیس سے مقامی طور پر اپنی اسمبلی پلانٹس میں کام شروع کر دیا ہے اور ان تینوں کی مشترکہ پروڈکشن ایک ماہ میں ایک میلین سے زائد موبائل فون ہے پاکستان میں آنے والی اور پہلے سے کام کرنے والی ان تمام نئے کمپنیز کی مدد سے مقامی پیداوار اور طلب میں ایک اہم حصے کو پورا کیا جائے گا جس کا تخمینہ دوہزار بیس میں ہر ماہ میں تقریباً تین اشاریہ چھ لاکھ موبائل فون کی ڈیمانڈ کے طور پر لگایا گیا تھا مقامی کھلاڑی جو غیر ملکی موبائل فون منفیکچرز کو اسمبل کرنے خدمات پیش کرتے ہیں ان میں مزید گنجائش میں اضافہ ہوگا کراچی میں مقیم کمپنی ٹرانس ٹیکنو جو غیر ملکی موبائل فون منفیکچرز جن میں آئیٹل انفینکس اور ٹیکنو شامل ہیں ان کو اسمبلی کی خدمات فراہم کرتی ہے انہوں نے اپنی لوکل اسمبلی کو ہر ماہ ڈیڑھ لاکھ موبائل فون یونٹ سے بڑھا کر چھ لاکھ پچاس ہزار یونٹ مہانہ پر کر دیا ہے اس طرح کی صلاحیت میں توسین نئی پالیسی کے آگاز کے بعد ہی موبائل فون کی مانگ میں اضافے کے نتیجے میں ہوئی ہے موسیقی